لے جانے کے بعد مرتزم ٹوٹ کر رہ جاتا ہے ادھر مرتزم کو کوئی بھی سمیٹنے والا نہیں ہے اگر سمیٹنے والا بچا ہے تو حیاء ہے لیکن مرتزم تو حیاء کو پسند ہی نہیں کرتا ادھر مری مرتزم کے پاس جاتے ہیں مرتزم سے کہتی ہے پلیز بھائی آپ اپنے ساتھ ایسا مت کریں میں آپ کو ایسے پریشان نہیں دیکھ سکتی اس میں میرے بھابی کا کوئی قصور نہیں ہے آپ نے میرے بھابی کو اتنی بڑی سزا کیوں سنا دی پلیز بھائی آپ ماں کو سمجھائیں اس میں میرے بھابی کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے میں نے ہی انہیں مشبور کیا تھا کہ میں انس کے بغیر نہیں رہ سکتی نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی انہوں نے یہ صرف اور صرف میری جان بچانے کی خاطر ہی کیا ہے لیکن مرتزم اور ماں بیغم علیم کی باتیں سن کر سوچ میں تو پڑ جاتے ہیں لیکن مرتزم ابھی اتنی جلدی میرے بھابی کو معاف نہیں کرے گا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنے رائے کے ظاہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا